بسم اللہ الرحمن الرحی همارم اوکی ایساوری اس میں آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ چپٹر نمبر 6 لکھا ہوا ہے یہاں پہ چپٹر نمبر 6 تو اس میں لائس پورشن ہے آپ کو اس طرح 3 اور 4 پارٹ کی ایک ہی سلائٹ بنای تھی جو آپ کے یونٹ 6 اور پارٹ 3 کے نام سے ہے جو اس سے پہلے آپ نے دیکھ لی ہوگی تو اس میں تھرڈ اور فورت پارٹ دونوں شامل تھے اس لیے یہ اس کا فیفت پارٹ ہے انہیں فیفت تیرے گراف ہے اور ویسے چپٹر کا لاس پورشن ہے so let's move on I think I might have made it clear to you اکی جی چپٹر نمبر 6 کائز ویان ان پاکستان گرامرٹیکل پوائنٹ اوٹ ویسے کچھ چیزیں پوائنٹ اوٹ کر رہا ہوں کچھ نئی اور کچھ پرانی اور جو نہیں کر رہا ہوں وہ اب آپ نے خود کرنی ہے دا آرٹیکل ہے دیفنیٹ آرٹیکل اور باقی کا آرٹیکل انڈیفنیٹس ہوتے ہیں جیسے ا اور ان اور کائز پاکستان میں اپاستروفی ایس شاید ہم نے پہلے بھی کہیں کیا ہے پوزیشن کے لیے آتا ہے اور پوزیشن جاندار کی پوزیشن کے لیے آتا ہے بے جان کے ساتھ نہیں لکھیں گے let's suppose if there is an example like tables legs so tables کے بعد آپ آپ اپاستروفی دیں گے تو غلط کر دیں گے آپ کہیں گے legs of a table یا of the table اس میں لکھ سکتے ہیں specify کر کے اور unspecified form میں پر legs the legs of the table اس طرح ہو جائے گا تو گائز پاکستان میں اپاستروفی آئے گا کیونکہ جاندار ہے we have forgotten forgotten third form ہے en کے ساتھ end ہو رہا ہے تو یہ irregular verb form ہے اس کو ہم regular pattern میں consider نہیں کریں گے forget forgot forgotten we can our come can model verb ہے would model verbs پڑھیں آپ نے will پڑھا ہوگا can could ہوگا تو یہ مختلف model verbs ہیں moto moto جو ہے وہ noun ہے golden اس کا adjective ہے تو moto کہتے ہیں اصول کو col کو بھی کہتے ہیں اور جیسے جا col کے معجیدی میں تو یہ noun ہے اس کے بعد نیچے ایک semi-colon کو point out کیا where we use semi-colon semi-colon کہاں use کرتے ہیں اس کو بھی ذہن میں رکھئے گا وہاں use کرتے ہیں جہاں پہ آگے فردر اس کی example explanation دینی ہوتے ہیں کسی clause کی جو اسی کا حصہ ہوتا ہے ایک طرح سے تو یہ وہاں بھی use گیا یہ لیے ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک clause میں بہت سے کوماز آ رہے ہوتے ہیں تو مزید اس کو collaborate کرنے کے لیے بھی semi-colon ہوتا ہے اور یہ اس لحاظ سے بھی یہاں بھی semi-colon تو یہ ساری اس کی grammatical approach تھی اب ہم اس کی translation کر لیتے ہیں Today آج the guides Pakistan guide کا Pakistan is facing سامنا کر رہا ہے numerous bے شمار challenges مشکلات کا challenges noun ہے plural noun ہے اور numerous adjective ہے آج guide کا Pakistan بے شمار مشکلات کا سامنا کر رہا ہے we have forgotten ہم بھلا چکے ہیں ہم نے بھلا دیا ہے how much struggle muslims had made کتنی جدو جہد مسلمانوں نے کی کتنی جدو جہد مسلمان مسلمان کر چکے تھے یہ دونوں طرح سے درست ہے under the dynamic leadership متحرک قیادت کے زیر سایہ under کا مددہ بہتا ہے ان کی سرپرستی میں ان کے زیر سایہ ان کے نیچے تو اچھا word use کریں گے then the examiner definitely would appreciate you آج ہم یہ بھلا چکے ہیں آج ہم بھلا بیٹھے ہیں کہ مسلمانوں نے متحرک قیادت قائد عظم محمد علی جناہ کی متحرک قیادت کی زیر سایہ کتنی جدو جہد کی we can overcome ہم کابو پا سکتے ہیں our present difficulties ہماری حالیہ مشکلات پر ہم اپنی حالیہ مشکلات پر کابو پا سکتے ہیں by following عمل پیرا ہو کر پیربی کرتے ہوئے دو دھنا سے دروست The following The Kai's golden motto قائد کے سنہری کو BIG We can overcome our present difficulties ہم اپنی حالیہ مشکلات پر کابو پا سکتے ہیں by following عمل پیرا ہوتے ہوئے The Kai's golden motto قائد کے سنہری کو BIG क Corinthians پر ہم قائد کے سنہری کول ایمان اتحاد اور تنظیم پر عمل پیرا ہو کر اپنی حالیہ مشکلات پر قابو پا سکتے ہیں اب جہاں جہاں پنکٹویشن مارک سے وہاں پنکٹویشن مارک سے لگاتے جائیں گے we can make our nation strong ہم اپنی قوم کو مضبوط بنا سکتے ہیں اب یہاں پہ make جو ہے وہ as a positive verb اور وہ بھی آپ نے سیکھے ہوئے we can make our nation strong ہم اپنی قوم کو مضبوط بنا سکتے ہیں by remembering his advice آپ کی نصیحت کو یاد کروا کر to the youth نوجوانوں کے لئے ہم نوجوانوں کے لئے آپ کی نصیحت کو یاد کروا کر اپنی قوم کو مضبوط بنا سکتے ہیں اس طرح بھی ہو سکتا اور اس طرح بھی ہو سکتا ہے ہم نوجوانوں کو آپ کی نصیحت کو یاد کروا کر ہم نوجوانوں کو کی گئی آپ کی نصیحت یاد کروا کر اپنی قوم کو مضبوط بنا سکتے ہیں اس طرح بھی ہو سکتا ہے it is now up to you اب یہ آپ پر ہے to work کہ کام کریں اب یہ آپ پر ہے کہ کام کیجئے work کام کریں work and کام کریں اب یہ آپ پر ہے کہ کام کریں کام کریں اور کام کریں and we are bound to succeed اور کامیابی ہم پر لازم ہوگی یہ بھی ہو سکتا اور یہ بھی ہو سکتا ہے اور ہم کامیابی کے لئے لازم ہوں گے تو یہ ذرا لٹری وے میں اس کا ترجمہ کریں گے یا آپ کہہ سکتے ہو idiomatic expression کے ساتھ کریں گے با محاورہ زیادہ اچھے الفاظ میں ہم اس کو دوبارہ سے translate کرتے ہیں last والے لائن کو پہلے اور اس کے بعد پھر پورے کو we can make our nation strong by remembering his advice to the youth نوجوانوں کو کی گئی آپ کی نصیحت یاد کروا کہ ہم اپنی قوم کو مضبوط بنا سکتے ہیں it is now up to you to work ابھی آپ پر ہے کہ کام کیجئے work and work کام کریں اور کام کریں and we are bound to succeed اور کامیابی ہم پر لازم ہے لازم ہے یا ہوگی دونوں درستہ ہے اب ہم ترانسٹنگ گردنے پورے پیغراف کی today the قائد پاکستان is facing numerous challenges آج قائد کا پاکستان بے شمار مشکلات کا سامنا کر رہا ہے we have forgotten how much struggle muslims have made under the dynamic leadership of قائد عظم محمد علی جناہ ہم بھلا چکے ہیں کہ مسلمانوں نے قائد عظم محمد علی جناہ کی متحرک قیادت کے ذیرے سایا کتنی جد و جہد کی we can overcome our present difficulties by following the قائد golden motto faith, unity and discipline ہم قائد کے سنہری کول ایمان, اتحاد اور تنظیم پر عمل پیرا ہو کر اپنی حالیاں مشکلات پر قابو پا سکتے ہیں we can make our nation strong by remembering his advice to the youth ہم آپ کی نوجوانوں کو کی جانے والی نصیحت کو یاد کروا کہ اپنی قوم کو مضبوط بنا سکتے ہیں it is now up to you to work, work and work یہ اب آپ پر ہے کہ کام کریں کام کریں اور کام کیجئے and we are bound to succeed اور کامیابی ہم پر لازم ہو جائے گی کام کریں